چھوٹی دی، مافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا قرآن کھولا، نہیں کھولا، پڑا، نہیں پڑا، دیکھا، نہیں دیکھا، زیارت کی، نہیں کی صرف دس مور رمکہ بتا دو، ان دن بھی کھولا غمص کا مدلت اتنا ہوتا کہ امت یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سرینور نے نیزر پہ پڑا تجھے کوئی نہیں کہا رہا نیزر پہ پڑھتے تجھے کارکاری پڑھتے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی قرآن یاد رہ گئی نہیں امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی اور یاد ہوتا ہوا بھئی اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے اگر امام علی مقام کو قرآن پانی سے تلے پیار ہوتا اگر امام کو پانی کی تلے طلب ہوتی ابن زیاد شمر چھوڑو میں کہتا ہوں اے زمین کے سارے کبھری کھٹے ہو جاتے میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کرتے امام کو قرآن پیاس تھی امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیار ہے اگر میرے امام کو اتنے پانی پیارا ہوتا اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانہ دھام کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے اگر نیر رکھ جائے امر بناف دیکھیں کیا ہے ایک بلکل کبھاری باکرا حسین و جمین لڑکی کو بسورت جروس لے کے جا رہے ہیں پوچھا ہے کتھے کہا جی ہر سال نیل رکھ جاتا ہے زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے فرمایا پہلے کی بات تھی اب اسلام آگئے اب محمد عربی کا دین آگئے ہیں نہیں ہوگا ایسا کچھ لے رہا اس کو واپس آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کو خط لکھا اور اس کی حضور نیل میں میں نے یہ دیکھا ہے پانی رکھ جاتا ہے زندہ لڑکی دفناتے ہیں آپ حکم کریں کیا کرنا ہے فرمایا پہلے تھا دو خط لکھے ایک عمر بن آس کو دوسرا درہائے نیل کو جو درہائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا اس کا مفہوم کیا تھا فرمایا نیل یہ آپے چلنا ہے کہ نہ چل یہ اللہ دے حکم نہ چلنا کہ عمر کے اندر چل اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تکلی واہ واہ بہی واہ کہ چھو ہو گئے شدیتی انہیں چھو گئے میرے امام تے پانی باز کرنے والے نہیں میرے امام نے خود ہی پانی چھوٹ دیا یہ بات میرے امام نے جیتے نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں میں اپنے پڑوں کی بات کروں گا اور ہمیں ہمارے بڑے پتا کے گئے تاکر تندیاں زور نلزایا بیٹھے مل رضائیں پانی باز پیاسے درگر دین دنیا دے سائیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت سے پیاس یاد رہ گئی امت کو قرآن نہیں یاد گیا